آپ لوگ انیمیشن موویز بنانا سیکھ رہے ہیں نہیں تو ہمیشہ انگریز ہم لوگوں سے آگے رہے ہیں آج اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں بدای دیتا ہوں میں اکیڈمی میں جتنے بھی یہاں بھی سٹورنٹس ہیں اور ان کے جو ڈائریکٹر صاحب ان کو بھی کیونکہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ایسے ایفٹس ہوں گے ایسے کالجز ایسے اکیڈمیز ہوں گی ہمارے انڈیا میں تو ہم لوگ بھی آگے بڑھیں گے نہیں تو انگریز رہے ہیں ہم سے آگے انگریز رہے کیوں آگے ان کی کرتو ہی ایسی رہی ہے نہیں مطلب پیر کے کتنا بڑا سمندر ہے انگلیس چینل بار کر لیا سب سے اونچی احمال لے پربت کی چوٹی ہے ہمارے گھر میں ہم لوگ چڑھتے نہیں وہ آگے چڑھ جاتے لگی انگریز ایفٹس کرتے ہیں ان کے ریکارڈز تب بنتے ہیں میں تو کہتا ہوں ہندوستان میں بھگوان کی اتنی گریپ ہے ہم لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہمارے ریکارڈ ویسے ہی بن جاتے ہیں دیکھئے سب سے لمبی موچوں کا ریکارڈ ہمارے نام ہے سب سے لمبے ناکھنوں کا ریکارڈ ہمارے نام ہے اب ہم کاٹیں کی نہیں تو ریکارڈ ہی بنے گی اس لئے دنوں ایک پروگرام آرہا تھا کوئی ایسے ریکارڈز کے اوپر ٹی وی پہ آرہا تھا شب آش انڈیا اس میں نے دیکھا ہے کوئی حریانہ سے لڑکا تھا وہ مو میں سامپ ڈال کے ناک میں سے نکال رہا تھا اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں دیکھئے کتنا بہادر ہے مو میں سے سامپ ڈال کے ناک میں سے نکالا ہے میں نے کہا اس میں بہادر میں لیکن سی بات ہے خود بھی تنگ ہو رہا ہے سامپ کو بھی تنگ کر رہا ہے یہ تو بہادری تو سامپ کی ہے نا جو اندھیرے میں بھی راستہ ڈوڑ کے باہر نکالا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ بھگوان کی اتنی گریپ ہے آپ سب لوگ آ کے جا کے پرائیوٹ سیکٹر میں جانے والے ہیں آبیسلی بھارت سرکار کے لیے ملمند بنائیں گی نہیں آپ تو آپ میں سے کوئی کلکو ہوں گے جنہیں آسکر بھی ملے گئے ایک پر زور جارت آلیں آپ کی اپنی اکیٹسے کی ملے گئے اور ایک بات اور اس فیلڈ میں اس سیکٹر میں محنت پڑی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں ٹوٹل محنت دوتی آپ کہیں بھی چلے جاؤ گا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تھوڑا سا پوچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر عادت پڑ جاتی ہے ہمارے پڑوسی سے ہمارے کورپرٹ سیکٹر میں باؤس ہے ان کو اتنی ڈانڈ رہے ہی آرد پڑی ہے گر میں مرگیاں رکھی گئے چھوٹی ان کو جان کے ڈانڈ رہے ہیں مجھے سبھے دو دو انڈے چاہیے سبھی مرگیاں نے دو دو انڈے دے دی ایک نے ایک ہی دیا بولے میں نے کہا تھا دو انڈے چاہیے مرگی بھی جانی ڈرکی بول رہی ہے پلی سر جیب یہ تو آپ کے ڈرکی وجہ سے دے دی ہے ایسے تمہاں مرگا ہوں یہ پرائیوٹ سیکٹر کی سے چاہیے میں نے قسم سے دیکھا ہے آپ لوگ اتنا محنت کر رہے ہو اپنی سٹڈی کے لیے کچھ سیکھنے کی آپ میں لازہ ہے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اتب ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں نہیں تو میں نے انڈیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں یا تو انڈیانز بہت بہنت کر دیں خاص کر کے پنجابی پنجابی کون کو نہیں آم ہے کوئی بات ہے یہ پنجابی اور آلو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل جائیں گے اور اس لیے ایک بات آؤ آلو کو بینہ بھی دنیا نہیں چل سکتی پنجابیوں کو بینہ بھی نہیں چل سکتی میں جو نون پنجابی سے ان کو میں بتا دوں پنجابیوں کے خاصیت پنجابی دو طرح کی ہوتا ہے یا تو کچھ نہیں کرتے یا پھر سیدھے بردان مندری بن جاتے میں نے دیکھا ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں جو نہیں کرتے ان کے لیے ہے ہی کچھ کرنے کو لیکن فالتو کی ٹنشن میں ہم پڑے ہوتے ہیں بس اب